آج ہم لوگ دوبارہ سے کھینے لے والے کیٹ گوز فشنگ اس انچین بوٹ کو اتنا زیادہ آگے پیچھے مت کر گئی ہے نو کہ ہماری فش ہمارے ہک سے نکل جائے ویسے کہ یہ جو تم کیٹ کے اوپر یہ کالی ٹوپی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کو یہ کالی ٹوپی سمندر کے اندر سے ملی ہے اور جب بھی ہم لوگ اس کالی والی ٹوپی کو پہنیں گے دوست تو جو ابھی فش سو ڈولو کی ہوگی وہ دوستو بھی بکے گی جو چاہت سو ڈولو کی ہوگی وہ آٹھ سو بھی بکے گی مطلب گائز وہ ڈبل بکے گی آج گائز ہم لوگ شارک پکڑنے والے سکسٹی فور تھاؤزن ڈالر کی میں نے یہاں پہ اوریڈی ایک مچھلی پکڑ کے رکھی ہے اوکی گائز آئے ہو کہ اس دفعہ ہم لوگ کو شارک مل جائے گی اور یہ دیکھو ہموں پہ آپ نے پتہاں کس کو پکڑ لیا ابھی کے لئے اس کو پکڑیں گے اس کے بعد ہم لوگوں کو اس سے بڑی مچھلی کو پکڑنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو شارک مچھلی ملے گی اوکی لیٹس گو گائز ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ کوئی بڑی فش ملتی ہے کہ نہیں ملتی ایک منٹ گائز اس ریڈ والی فش کو پکڑتا ہو ارے بھائی اوپر کی طرف ایک ٹوپی بھی تھی آرے حرامان میں ہم لوگ تو بہر نیچے چلی تھے سنچن کوئی مشلی پکڑ میں آ جائے بھائی اوکی آگئی گائز اب پتہ نہیں یہ والی فش میڈیم سائز کی ہے یا فی لارج سائز کی ہے ویسے بھائی سابس والی مشلی کو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا اوکی ارے کھا کیوں رہی ہے بھائی ہماری فش کو کھا گئی گائے تھوڑی ہڈی نکل گئی اس کی تین ہزار تین سو کے فش ہے لیکن گائز آج ہم لوگ اس کو نہیں بیچیں گے مجھے آج شارک پکڑ کے ہی رہنا ہے اوکی وان ٹو تری ان گو لیٹس گو گائز میں نے دوبارہ تو اس کو پھینک دیا ہے آرے ارامان ہم لوگوں پہلے بڑی مشلی کو پکڑنا ہوگا اوکی سنچن آئی نو مجھے بڑی مشلی کو پکڑنا ہوگا یار بھائی صاحب یہ والی مشلی دوبارہ سے آگی اب ہماری مشلی کو کھانا مت پلید ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی فش بہت زیادہ ایکسپینسیف پکے گی اور شارک جو ہے نا گائز وہ پیچھے کی طرف ہوگی آرے ارامان پہ اس کو بیچ دو یہ تو ارامان پہ اٹھارہ ہزار ڈالر کی ہے اٹھارہ ہزار ڈالر یہ کونسی والی فش ہے آرامان پہ یہ میڈیم فش ہے لیکن ارامان پہ اٹھارہ ہزار کی میڈیم میں سب سے زیادہ ایکسپینسیف یہ والی فش ہے نہیں نہیں گائز یہ فش سکسٹی تھاؤزن ڈالر یہ کونسی اتنی مہنگی فش ہے لے گا اس کو تو میں بیچنے والا ہوں آرے چلو یار ارامان پہ اس کو بیچ دیں کیونکہ یار ارامان پہ ہم لوگ نے اس کو نہ بیچا تو پھر یار ارامان پہ ہم لوگوں کو بہت لاؤس ہو جائے گا اوکے میں نے بیچ دیا اب گائز ہمارے پاس یہاں پر یہ دو ٹوپیاں بھی ہیں تو ہم لوگ اس کو بیچ دے گیا اور نہیں ارامان پہ ابھی پین کر رکھتے ہیں بہت میں بیچیں گے ویسی بھی آرامان ہم لوگوں کو ابھی اس کو پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں جب مجھے ریڈار چاہیے جو پانی کے اندر دیکھ سکے اور میرا ابھی ٹارگی ریڈار کا ہے اور ساتھ میں شارک مچھلی کا ہے لیکن چلو یہ دفعہ ہم لوگ ارے جار گائز ہڈیاں ہی آئیں گی میرے پاس مجھے پتا ہے تم لوگ نا یہاں پر مجھے صرف ہڈیاں دو گئے لیکن کوئی بات نہیں آجو آجو یہاں پر اوکے گائز اب نا مجھے لگ رہا ہے کہ شارک ملنے کے جو چانسز ہیں وہ اگر میں نے بوٹ کو یہاں پر روکا اس کے بعد اگر میں نے آگے کی طرف اس کو پھینکا اوکے اوکے بیٹا منٹ بیٹا منٹ بیٹا منٹ بیٹا منٹ کوئی بڑی مچھلی آ جائے لیکن یار بھائی یہ والے فش آگی کوئی باتیں زیادہ جاتا ہوں نیچے کے طرف دیکھتے ہیں شارک ہے کہاں پر آرے رامان بھائی وہ دیکھو نیچے کے طرف شارک گھوم رہی ہے آرے یہاں پر شارک نہیں ہے سنچین یہ کوئی اور فش تھی ہم لوگ تو بہت زیادہ نہیں اوہ گائی یہ نہیں شارک ارے ہم لوگوں نے شارک پکڑ لی تھی ارے رامان بھائی ہم لوگوں نے ایک پل کے لئے شارک پکڑی تھی آرہ چوب بھائی تم لوگوں نے دیکھا شارک کتنا نیچے ہے گائی تو آج ہم لوگوں نے شارک کو دیکھ تو لیا لیکن اتنا نیچے جانا پڑے گا یہ بڑی والی فش ایک دفعہ آئے گی نا اس کے بعد شارک مل جائے گی ویسے گائی مجھے کم سے کم یہ تو پتا چل چکا ہے کہ شارک ہے کہاں پر اوکے اب تم لوگ دیکھنا ہے تمہارا آمان بھائی شارک کو پکڑ کے رکے گا رہے یار بھائی یہ والی فش کہاں سے آ جاتی ہے ارے آمان بھائی ہم لوگوں نے شارک پکڑ لیا تو ہم لوگ کو 64000 ڈالرز ملیں گے ای نو سنچین 64000 ڈالرز بہت زیادہ ہوتے میرے بھائی اوکے لیٹس سی گائی آجا آجا بھائی اوکے اوکے بھائی فش یہاں پر آئے گی اور ارے آجا پکڑی گئی اب شارک کو پکڑنے سے مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا تم لوگ دیکھنا میں اس والی مچھلی کو چارہ بنانے والا ہوں اوکے یہ ہم لوگوں نے پکڑی ویسے گائی یہ بھی کافی تارے ایکسپینسیف ہے اور روڈ کا اپگریڈ بھی انلک ہو چکا ہے اور ہم اس کو بات پر اپگریڈ کریں گا جو پہلے دیکھنے تو دے کہ بھائی اپگریڈ ہے کونسا اوکے گائی میں یہاں پر آ چکا ہوں اور ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں کو کونسا اپگریڈ ملا یہ ایک اپگریڈ ہے آئی گیس لیکن ابھی کے لئے اپگریڈ کو چھوڑو ہم لوگ شارک پکڑنے والے آرہا رامان پر اس کو بیچ رہو سنچین اس کو بیچیں گے تو پانچ دار آٹسو ملیں گے رسک تو لے رہے ہم لوگ لیکن مجھے لگ رہا کہ سب آرہے بھائی یہ بڑی والی مچھلی بھاگ کیوں جاتی ہے آرہی کیا چکر آبا بڑی والی مچھلی کیسے بھاگ گے پتہ نہیں چوب یہ بڑی والی مچھلی ہمیشہ بھاگ جاتی ہے لاس ویڈیو میں میں تم لوگ نے دیکھا تو اس بڑی والی مچھلی کو ہم لوگ نے پکڑا تھا لیکن وہ بھاگ گئی تھی آئی گیس گائیس ہم لوگ کو اپنے روڈ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی ریزن نہیں ہو سکتا ویٹ ایمیلٹ میں دیکھتا ہوں یہ کوئی روڈ پرچیز کرنا پڑے گا اور یہ 35,000 ڈالرز کا ارے بلکل صحیح بولا ہم لوگ روڈ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا اوکے چوب دیکھتے ہیں ارے یہ والی کونسی فش آگی ایک منٹ چھوڑ دو کیا کر رہے بھائی دونوں فش میرے پاس آنے والی تھی کیا آرے اس کو بھی پھینکو بھائی رامان بھائی ہم لوگو یہاں پر بڑی والی مچھلی کو پکڑنا ہے اوکے یہ کونسی فش تھی باپ رے باپ یہ تو پورا کپورا زومبی ہے آخر یہ کونسا زومبی تھا ایک منہ آپ تم لوگ کھانا چھوڑ گئے میری مچھلی کو پہلے ارے ہڈیاں آئیں گی گائز میرے پاس یہ بکھی مچھلیاں سب کھا گئی مطلب پہلے جو چل رہی ہیں اس وقت نہیں کھا رہے جیسے میں نے پکڑا اس کے بعد کو کھانا یاد آیا اوکے لیٹسی گائز یہ دفعہ آگے کی طرف کیا تھا ایک بہت بڑی مچھلی تھی یہ مچھلی ہے نا آرے نا یا رامان بھائی یہ مچھلی نہیں ہے اوکے یہ جو بھی ہے گائز اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک فش ہے لیکن پتہ نہیں اب یہ ایک فش ہے کے نہیں لیکن اس والی مچھلی کو جو میں نے پکڑا ہے نا اس کو تو میں بیچ جالوں گا آگے نہیں پھینکوں گا شہر کو پکڑنے کے لئے مجھے اپنے روڈ کو اپ گریٹ کرنا پڑے گا اور بیچنے کے لئے مجھے جانا پڑے گا پیچھے کی طرف اوکے اس کو سیل کر دیا اب میں ذرا فل آگے جاتا ہوں تاکہ آگے کی مچھلیاں نا قائد ایکسپینسیب ہوتی ہیں اور چانسز ہے کہ ہم لوگوں یہاں پر اچھی کوئی مہنگی مچھلی مل جائے گی سب سے پہلے تو ایک چھوٹی مچھلی پکانی پڑے گی اوکے یہ والی فش تو مجھے ایک چھوٹی سی سیڈ فش لگ رہی ہے لیکن چلو ہم لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور یہ دیکھو ایک ہزار چار سو گئی تو صرف یہ اکیلی فش ہے اوکے دوبارہ پھینکتا ہوں اس کو اور میں نے بہت دور پھینکا ہے اس دفعہ تو گائز میں بہت زیادہ آگے جاؤں گا اوکے ویٹا میراد صحیح مچھلی کے پیٹ میں نہیں گیا چلو کوئی بات نہیں کہا دوبارہ سے پکڑتا ہوں ویسے ایک دفعہ تو اس کو پکڑ لیا سمول مچھلی آگئی اس کے بعد آگے پھینکیں گے ہم لوگوں یہاں پر ایک لاج مچھلی کو پکڑنا ہے اوکے اوکے ابھی تک تو مس چل رہے گا کوئی لاج مچھلی اور یہ یہاں پر ایک لاج ارے یہ یہاں سے بیچ میں ریڈ کلر کی کیسے آگئی مطلب میں ایک لاج اوہ بھائی یہ دیکھو گائی یہ ہڈیاں ہے پھر بھی 24,000 آرہے یہ کونسی مچھلی پکڑ لی ویسے آرامہ بھی اس کی پرائز کتنی ہے سنچن ایک مروگوں میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی پرائز کتنی ہے ویسے میں نے ہڈیاں پکڑی آرامہ بھائی یہ آپ کی ٹوپی کا کمال ہے اوکے میں سمجھ گیا ہماری ٹوپی کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ہڈیاں پکڑی اور پوری کیوں پوری ہڈیاں ہوئیں تو گائی اس کی ورث ڈبل ہو جائے گی مطلب کہ مجھے یہاں پر ہڈیاں پکڑنی ہے ویسے ہی یہ فش 12,000 کی تھی لیکن کیونکہ میں نے اس کیپ کو پہنا ہوئے اس کیپ میں تک اوپر ہڈیاں بنی ہوئی ہیں اس لئے اس کی پرائز ڈبل ہوگی 24,000 ڈالرز اور میرے پاس 51,000 ڈالرز ہو چکے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر ایک اور بوٹ کو پرچیز نہیں نہیں گائی بوٹ نہیں ہم لوگوں نے روڈ کو پرچیز کرنا تھا اور 35,000 کا ہم لوگ یہ والا روڈ پرچیز کرنے والے ہیں لیٹس کو گائید ہم لوگوں نے یہاں پر ایک نیو روڈ کو پرچیز کر لیا اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس روڈ کے کیا فیچرز ہیں ویسے مجھے اس کو اپگریڈ بھی کرنا پڑے گا تو پہلے ہم لوگ ذرا اس کو اپگریڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے فلک چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے فلک ہم لوگوں نے پرچیز کر لیا اس کے بعد ہم لوگوں یہاں پر 14,000 ڈالرز یہ تو کچھ زیادہ ہی ایکسپینسیف ہے یار مطلب اتنے ایکسپینسیف اپگریڈ ان لوگوں نے کیوں کر دیئے آرہ حرامانٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر صرف صرف 10,000 ڈالرز ہیں ذرا اس کو پھینک کے دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی پاورفل ہے اوکے یہ کوئی زیادہ سپیڈ سے آگے کی طرف پھینک رہا ہے لیکن کو صحیح سے ٹیسٹ کرتا ہوں 1,2,3 and go اوکے گائز اس کی سپیڈ کافی تیز ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو کافی آگے لے کے جائے گا اوکے ویٹا مینٹ تو نے نہیں کھانا بھائی تو اگر کھائی گی تو ہمارا چار آئے ختم ہو جائے گا رمہ پر آپ بہت نیچے جا چکے تو رو اوپر جاؤ رمہ پر اوکے چوب وہ دیکھ نیچے کی طرف وہ جو لال فیش ہے نا اس کو پکڑنا ہم لوگوں کو لیکن یہ چھوٹی والی مچھلیاں کھا جائیں گی ارے یار ای نیو ایٹ کہ یہ چھوٹی والی فیشی کھائے گی کوئی بات نہیں اس کو دوبارہ پھینکتا ہوں 1,2,3 and go لیٹس کو کہا ہے یہ تو کافی زیادہ دور چلا گیا اوکے یہاں پر چانسز ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی مچھلی دیکھنے کو ملے گی اور پکڑنے کو بھی ملے گی ارہاں آپ جلی سے یہاں پر آگے کی طرف کرو اوکے میں آگے کی طرف کرو لیکن سنچے اتنا نیچے جانا نہیں دینا ہم لوگوں کو ارہاں بھا یار کیا کر رہو ابھی آپ کو میڈیم مچھلی پکڑنا ہے آنا چوب یہی میڈیم مچھلی اوکے لیٹس ہو گا ہے میڈیم مچھلی پکڑ لی اب ہم لوگ پکڑیں گے لارج مچھلی کو ویسے اس کو میں یہاں پر ہولڈ کرتا ہوں تاکہ بھا اس کو کوئی کھا جائے اگر اس کو اس مچھلی نے کھا لیا یلو والی نے تو پھر گائز تمہیں پتہ ہے ہم لوگوں زیادہ پیسے ملیں گے لیکن میں نے اس کو میرے خیال دے زیادہ کھینچ لیا ہے اس کی وجہ سے اب اس کو ہم لوگ بیٹ کی طرح یوز نہیں کر سکتے لیکن اوپر کی طرف سے ہم لوگ دوبارہ پھینکتے ہیں اس کو پانچ ہزار کی تو یہ ہے لیکن چلو ٹھیک گائز تھوڑا سا رسک لیتے ہیں اوکی لیٹس گو یہ میں نے پھینکا اس دفعہ تو قائد کوئی بڑی مچھلی پکڑوں گا لیکن ارے بھائی میرے پاس وہ اپگریٹ نہیں ہے جو گارڈ کرتا ہے بیٹ کو آرے ہاں آرامان پھر وہ پہلے آپ کو اپگریٹ کرنا پڑے گا ہاں سنچین وہ اپگریٹ کرنا پڑے گا قائد ہمارے پاس گارڈ کے لیے کوئی بھی اپگریٹ نہیں ہے مذہب کہ چھوٹے بیٹ ہو یا بڑا بیٹ ہو کوئی سی بھی مچھلی کھا جائے گی مجھے سب سے پہلے تو اپگریٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمارے چھوٹے بیٹ کو کوئی کھا نہ سکے ارے چلو موقع اس کو پھینکتے اس کے بعد ایک دفعہ اپگریٹ کریں گا جو اب اس دفعہ تو چھوٹی مچھلی ابھی کھا جائیں گی دیکھا بھائی اپگریٹ کرنا بہت ضروری ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کے لیے ہم لوگوں کو اپنے روڈ کو ہی چینج کر لینا چاہیے پہلے اس کو ایکیوبٹ کرتے ہیں ابھی کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر تو ہمارے پاس ایسے اپگریٹ ہیں کہ ہم لوگ اپنے بیٹ وغیرہ کو سیکیور کر سکتے ہیں ایک دفعہ سیکیور کر لیں تھوڑے سے پیسے جمع کر لیں اس کے بعد دوسرے والے روڈ کو یوز کرتے ہیں اوکے لیٹس گو اس دفعہ تو کائز بڑی مشلی پکڑوں گا آرے ہائی رامان بہت ایکسپینسیف مشلی کو پکڑو میں تو کائز یہی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ایکسپینسیف مشلی کو پکڑوں یہ ریڈ والی فش پتہ نہیں ایکسپینسیف ہے یہاں پھر نیچے کی طرف جو کچھ اور فشیز تھی وہ زیادہ ایکسپینسیف تھی چلو دیکھتے ہیں گائز اب اس کو میں نے پکڑ تو لیا ہے اوکے بھائی رسی نہیں ٹوٹ جائے گی اوکے یہ آئی میرے پاس بارہ ہزار پانچ سو ڈالر نوٹ بیڈ گائز بارہ ہزار پانچ سو ڈالر کافی زیادہ ہوتے ہیں میں اس کو بیج ڈالتا ہوں ارے یہ شارک کب پکڑے گا شارک کو پکڑنے کے لیے ایسی کی تیسی ہوگی چوب اس دفعہ رکچا مجھے واپس سے کوئی کروڈ کو ریکیپٹ کرنے دے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اپگریٹ کرتے ہیں کوئی کروڈ کو گائز یہ جو کوئی کروڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ سپیڈ سے اس کو پھینک سکتے ہیں اس کی سپیڈ زیادہ ہے لیکن ابھی ہم لوگوں کو کچھ اور اس کے اندر اپگریٹ کرنے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ دو اپگریٹ کر دی ہیں اوکے گائز میں نے کافی اپگریٹ کر لی ہیں اب ذرا ہم لوگ شارک کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں گائز میں دوبارہ سے شارک کو پکڑ پاؤں گا کہ نہیں میں کوشش تو کروں گائز کہ میں شارک کو پکڑ لوں ایک منٹ یہ لوگ یہاں پر کیوں آ رہے ہیں یہ تو کچھ زیادہ تیز ہے واقعی میں یہ تو کچھ زیادہ ہی تیز ہے اوکے جلدی سے اس کو پکڑ لیتا ہوں تین ہزار دو سو کی ہے اس کو پھینکو کیا آرے پھینک دو ارامان میں اس کو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو بیج دیتے ہیں یہ کافی ایکسپینسیو ہے میڈیم سائز کی مشلی کو مجھے پکڑنا ہوگا ویٹا مینٹ یہاں پر کوئی میڈیم سائز کی فش ہے ہی نہیں اوکے یہ ہے یہ تو کچھ زیادہ سپیڈ سے بھاگ گئی اور اتنا نیچے نہیں جانا مجھے ارامان پر کیا کرو ان کو پکڑو پکڑ لیا چوپ لیٹس کو وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں وہ کس کی ہڈیاں ہیں کوئی بات نہیں اب اس کو یوز کر کے ہم لوگ لاج مشلی کو پکڑیں گے اس کے بعد شاہ کو پکڑنے ہی کوشش کرتے ہیں اوکے یہ میں نے پھینک دیا آرے چالو یا رامان پر کسی لاج مشلی کو پکڑیں گے تو بہت باز آئے گا ہاں سنچیں لاج مشلی کو پکڑنا تھا لیکن یہ سامنے آگئی چلو کوئی بات نہیں میرے پاس ایک آئیڈیا اس کی ہڈیاں لے کے جاتے اوپر کی طرف اس سے کیا ہوگا یار اس سے یہ ہوگا کہ بھائی ہم لوگ پیسے زیادہ ملیں گے آرے چلو ٹھیک ہے رامان پر پھر ہم لوگ اس کی ہڈیاں اوپر کی طرف لے کر جائیں گے یاس گائز ہم لوگ اس کی ہڈیاں اوپر کی طرف لے کر جائیں گے ویٹا مینیٹ اس کو آنے دو اور اب دیکھنا یہ بارہ ہزار کی تھی لیکن ہم لوگ کو ٹوئنٹی فور تھاؤزن ملیں گے ارے باپ رے باپ یہ ٹھرٹی سکس تھاؤزن مل رہا ہے ایک منہ ٹھرٹی سکھ تھاؤزن کیسے مل سکتا ہے آئی گیس یہ کوئی اور مچھلی ہے رامان پر پھر یہ اٹھارہ ہزار ڈالر کی تھی اس لیے رامان پر پھر ڈبل ہو کے ٹھرٹی سکھ ہاؤزن کی بکری میں سمجھ گیا چوب تب ہی تو میں نے اس کو بیج دیا ویسے کہ اگر شار کی ہڈیاں مجھے مل جائیں تو ہم لوگ کو کتنا بینیفیٹ ہوگا سب سے پہلے تو اس کو پکڑتا ہوں ویسے میں نے اس کی ہڈیاں بلکہ اس کو ہم لوگوں نے بیچنا تو ہی نہیں کہا اس مجھے نیچے کے دور شارک دیکھی تھی لیکن چلو کوئی بات نہیں کہا اس کو اوپر کے دور لے کے جاتا ہوں اس کے بعد ابھی ہم لوگوں ایک میڈیم مشلی کو پکڑنا ہے لیٹس گو میڈیم سائز فش کہاں پر ہے یہ تو نئی ہے میڈیم سائز فش یہ یہاں پر میڈیم سائز فش ہے اس کو کھینجتا ہوں اس کے بعد لاج کو پکڑتا ہوں بیٹ کی طرح پر یوز کر سکتے اور اس کو بیچ بھی سکتے ابھی بیچنے کا میرا کوئی بھی انٹینشن نہیں ہے مجھے شارک پکڑنی ہے اوکے تھوڑا بوٹ کو آگے لے کے جاتا ہوں بس یہاں پر اور اس کے بعد کو پھینکتا ہوں لیٹس گو گائز کیا مست میں نے پھینک ہے اس دفعہ تو کوئی بڑی والی مشلی ملنی ہی چاہیے آرے بس دھیان سے بڑی کی چکروں میں چھوٹی والی مشلی نہ مل جائے نہیں سنچن بڑی مشلی تک میں پکڑ کے رہوں گا باپ باپ یہ بڑی مشلی نہیں ہے جب ہم لوگ کچھ زیادہ ہی نیچے نہیں چلے گئے آرہی ہم لوگ کہاں پہ جا چکے ہیں اس کو پکڑو یہ کونسی فش ہے جو پورا کا پورا چمک رہی ہے پتہ نہیں ہے آپ نے کیا پکڑ لیا پتہ نہیں ہے یہ میں نے کیا پکڑ لیا لیکن ہم لوگ کچھ زیادہ ہی بھائی اس کو ہمیں بیچوں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ یونیک مشلی تھی ہم لوگوں نے بہت نیچے کی طرف سے پکڑا ہے اس کو ارے شارک کب ملے گی ارامہ پہ کب سے ہم لوگ شارک پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شارک مل جائے گی لیکن دیکھ رہا بیچ بیچ میں ہم لوگ کو نیو فیشز ملتا رہی ہیں نا کم سے کم آرے ہای ارامہ پہ ہم لوگ کو کم سے کم نیو فیشز مل رہی ہیں اوہ نیچے کی طرف گائز لاج مشلیہ کافی گھوم رہی تھی میں یہی پہ پکڑ لیتا ہوں ان کو ویٹا منٹ مجھے دھیان سے پھینکنا پڑے گا آرے یہ کیا میں نے تو کچھ زیادہ ہی دور پھینک دیا اوکے گائز دیکھتے ہیں کہ نیچے کی طرف ارے بھائی یہاں پر مجھے نہیں جانا یہ والی مشلیہ کھا جائیں گی اوکے پکڑ میں آگی گائز لاج مشلی اب ہم لوگ ٹیسٹ کریں گے کہ کیا یہ والی مشلی بھاگتی ہے کہ نہیں اگر میں نے اس کو پھینکا اور یہ بھاگ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو روڈ کو اور زیادہ اپگریٹ کرنا پڑے گا اوکے میں نے پکڑ تو لیا اب میں ذرا چلتا ہوں یہاں پر اور اس کے بعد اس کو پھینک دو بہت دور لیٹس گو بھاگنی نہیں چاہیے پلیز آرہے یار دوبارہ سے بھاگ گئی مطلب کہ ہم لوگوں کو روڈ چینج کرنا پڑے گا کہا ہے یہ گریٹ روڈ پرچیس کرنا ہی پڑے گا اس کے اندر پاور زیادہ ہے ہمارے اندر دیکھو پاور نہیں ہے سپیڈ زیادہ لیکن پاور نہیں ہے ارے بلکل صحیح بور رابہ پاور کے لیے ہم کو یہ پرچیس کرنا پڑے گا یار ون ایٹی تھاؤزن ڈالر کا یہ تو لیکنگ آج کے لیے صرف اتنا ہے آج بھی ہم لوگوں نے کافی اپگریٹس کر لیے ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ببائی